السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ چوبیسوہ سبق ہے پہلے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اب حدیث سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اطوت جب جنت سے دنیا میں اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا آدمیوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے جن لوگوں نے اس کو گناہوں سے آلودہ ہاتھوں سے چھوا تو ان کے گناہوں کی تاثیر سے وہ کالا ہو گیا بڑی عبرت کا مقام ہے کہ جب محض ہاتھ لگانے سے پتھر پر ہی اثر ہوا تو ان دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو گناہوں سے ہر وقت وابستہ رہتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو وہ سیاہ داغ ختم ہو جاتا ہے دھل جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے ورنہ وہ لگا رہتا ہے اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے اسی طرح ہوتے ہوتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے اس لئے اپنے دل کو کالا نہ کرو بلکہ اللہ کے ذکر سے اس کو مانجتے رہو یہ یاد رکھیں جہاں بھی سبق پہنچ رہا ہے سبق پہنچتے ہی کچھ نہ کچھ اللہ کے ذکر کرلو سبحان اللہ پڑھلو الحمدللہ پڑھلو درست شریف پڑھلو کچھ نہ کچھ جو ہے پڑھلو اس وقت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ حجرِ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں اگر مشرقین اس کو نہ چھوٹے تو جو بھی بیمار خات کیسی ہی بیماری ہوتی کچھ کتنے خطنک بیماری ہوتی چاکہ انسر کے بیماری ہوتی شگر کے بیماری ہوتی بلڈ بیشر کی ہوتی یہ میں تشریف کر رہا ہوں کیسی بیماری ہوتی تو جب اس کو چھوٹا تو تندرست ہو جاتا ایک حدیث میں کہ حجرِ اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے اگر گناہوں کے نہوں سب سے جو فاجروں کے لکے چھونے سے اس سے وابستہ ہو گئی نہ ہوتی تو جو اندھا کوڑی یا کسی اور مرض کا بیمار اس کو چھوٹا وہ تندرست ہو جاتا سبحان اللہ اللہ تعالی نے ہمیں وقت دیا ہے حجرِ اسود کو بوسہ دینے کا بھی بھیڑ باڑو تو استلامی کر لو دعاؤں کا احتمام کرو ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑیت ہی وہ عرفات میں اور مزدلفہ میں اور تواف کرتے کرتے ایک دعا کرتی تھی علمہ نے لکھا ہے کہ جن کے رزق میں تنگی ہے وہ اگر یہ دعا کریں گے اپنے ملک میں کریں حج میں کریں کہیں کریں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی تنگی کو دور کرے گا وہ بڑیت کی دعا ایک کتابوں میں آئی ہے وہ کہتی تھی عربی میں کہتی تھی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں عربی میں کہنے ذکر فائدہ نہیں آپ لوگوں کو آپ عربی سے سمجھتے نہیں اس لیے عربوں کے بیان میں تو میں نے عربی میں کہہ دیا اس کے جملے کہہ دیا لیکن ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے اے اللہ اگر تُو نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے تو اسے آسمانوں سے میرے لئے نازل کر دے اور اگر تُو نے میرا رزق زمینوں میں رکھا ہے تو اس کو میرے لئے زمینوں میں سے نکال دے اور اگر تُو نے میرا رزق دور رکھا ہے تو اس کو میرے لئے قریب کر دے اور اگر تو نے میرا رزق قریب رکھا ہے تو تو اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اگر تو نے میرا رزق کم رکھا ہے تو اس کو میرے لئے زیادہ کر دے اور اگر تو نے میرا رزق زیادہ رکھا ہے تو اللہ تو اس میں میرے لئے برکت دے دے اور میری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اس کا حصہ عطا فرماتے یہ رو رو کر دعا مانگتی تھی یہ حدیث میں تو یہ دعا نہیں ہے میں عربی جملے بھی پڑھ لیتا ہوں اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزل ہو وان کان فی الارض فاخرج ہو وان کان بعیدا فقرب ہو وان کان قریبا فیسر ہو وان کان قلیلا فکسر ہو وان کان کثیرا فبارک لیتی یہ اس کے دعا کے جملے جو کتابوں میں لکھیں عربی میں پڑھ سکو تو عربی میں پڑھ لو عربی میں نہ پڑھ سکو تو عردی میں پڑھ لو مانگ لو اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگنے سے اللہ تعالی جن کے روزیوں میں تنگیاں ہیں اللہ ان کے روزیوں کے تنگیاں کو دور کرے گا بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو بھی یعنی اس وقت میں جو بھی مسلمان مارد عورتیں اپنے روزی کے اعتبار سے پریشان ہوں اللہ تعالی ان کے لئے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ کرے اور یہ دعا اللہ ان کے لئے بھی قبول کرے اور ہماری اور ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے اللہ تعالی یہ دعا قبول کرے اور اللہ تعالی ہمارے حج کو بھی قبول کرے بقیہ تفصیل انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد سے مدیل امن ورہ کے عذاب شروع کروں گا انشاءاللہ اور اللہ تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی سارے حاجیوں کی مغفرت فرمائے اور جو حاجی شہید ہو گئے ہیں مطاف میں اور جو حاجی حرم میں شہید ہو گئے ہیں ان کے جنازے آئے ہیں اللہ تعالی ان کی پوری پوری مغفرت کرے اور اللہ تعالی ان کے درجات کو بلن کرے قیامت کے میدان میں وہ لبے پڑھتے ہوئے اٹھیں گے اللہ تعالی ہم سب کے دعاوں کو اللہ قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین